بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وبرکاتہ ورحمت اللہ آج ہم پکائیں گے پھول گوبی اور علو یہ دیسی لسن ہے ادرک ہے یہ دیسی پیاز ہے یہ علو ہے یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے یہ پھول گوبی ہے اس کو میں نے صاف کر کے رکھ لیا ہے پتے پتے کار دیئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ میں نے کٹ لیا ہے اس شکل میں یہ علو بھی چھل لیا ہے لسن بھی چھل لیا ہے یہ ٹرماتر لسن اور ملچے مگرہ ہم سب یہ ایک جگہ رکھ کے اس کو گرینڈ کریں گے ادرک بھی یہ علو بھی چھل لیا ہے یہ کس شکل میں کٹ رہے ہیں ابھی بتاتے ہیں کٹ کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ پتنی پیاری گوبی گھٹی ہے اس میں تھوڑے سے میں نے بند گوبی کے بتے بھی ڈالے ہیں یہ گوبی ہے اور یہ علو شکل میں کٹنی ہے اور یہ اس کا پیسٹ بنایا جائے گا ٹماتر میرچ کا اور لیسن اور ادرکا یہ گرینڈ کیے جائیں گے ماشاءاللہ کل بھی سالن جو بنایا تھا اس میں بھی نمک مرچ بہت ہی اچھی تھی اور بہت ہی مزے کا سالن بنا یہ مسالہ گرینڈ کیا ہوا ہے یہ پیاز ہے پہلے علوموں کو فرائی کیا جائے گا گھرم کر کے یہ گوبی کو اُبال دیا ہے ایک تاکہ بگندی سمیل سمول ختم ہو جائے اُبال دے کے ساف ہو جاتی ہے اور جرہ سے بھی نہیں رہتے ماشاءاللہ الحمدللہ کڑائی اوپر رکھ دی ہے سبحان اللہ اوائل ڈال دیا گیا ہے جب اوائل گرم ہو جائے گا اچھے سے تو پھر اس میں علو ایڈ کیے جائیں گے علو دھو لیا گیا پانی میں اچھے سے دھو کر اب اس کو گھی میں ایڈ کریں گے آئل بھی گرم ہو چکا ہے میرا خیال الحمدللہ لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائی کرنا نئے لوگ بھی لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بیل کا بٹم جائے تاکہ اگلی ریسپی آپ تاکہ خود بہ خود پہنچے علو گڑائی میں ڈال دیئے گئے ہیں فرائی ہونے کے لئے الحمدللہ آپ کنجوسی نہ کیا کریں بہت محضت سے دیکھ لیں روزے کے ساتھ سالم بناتی ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند نہیں آتا جو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں لائک بھی نہیں اتنے لوگ نہیں دیکھتے بس چند لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ علو فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں پیاز ڈالا گیا پیاز گولڈن ہونے تک پھر گریا مسالہ ڈالا جائے گا گبی گبی بال آ چکا ہے آج اس میں گریا مسالہ ڈالا گیا الحمدللہ بہت ہی اچھا تیار ہوگا سبحان اللہ جید اللہ کی شان ہے اب نمک مرچ ڈالے جائے گی یہ بیسی ہوئی مرچ ہے سرخ یہ نمک کی چمچھی ہے یہ حلدی ہے یہ بیسہ دھنیا پورڈر ہے یہ گرہ مسالہ پیسا ہوا یہ کالی مرچ کوٹی ہوئی یہ زیرہ ثابت ماشاء اللہ مسالہ ڈال دیا گیا ہے سبحان اللہ اب اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد اس کی لوگ دیکھنا کتنی پیاری آتی ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق نمک مرچ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق ڈالتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں ہم درمیانی لوگ مرچ ڈالتے ہیں الحمدللہ آلو گوبی بیچ میں ڈال دیا گیا ہے گوبی کو بال دیا تھا آلو فرائی کیے تھے سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھا سالن تیار ہوگا انگلیاں چاڑتے ہی رہ جائیں گے مزہ آ جاتا ہے روزہ کھولنے کے بعد چٹ پٹی چیز کھا کے سالن پاکے تیار ہو گیا دیکھیں کتنی اچھی لوگ کئی ہے پیارے اللہ کی شان الحمدللہ یہ فرائیہ لور گوبی کا پھول تیار کیا گیا سالن بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی مزے کا ہارٹیسٹ اتنو اچھا ہے کہ یہ گوشت کبھی کاٹتا ہے الحمدللہ آج کا سبزیاں بھی تو اتنی مہنگی ہوئے ہوئی ہیں گوشت کیا کھا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ روزہ رکھنے کی تفیق اتا فرما یا رب العالمین سب کی مغور فرمائے اور رحم کریں رحم کریں رحم کریں سب کے کاروبار میں بز کر ڈالیں سب کے بیماریوں سے شفاہ دیں سب کو اچھی زندگی عطا کریں سب کے بچوں کو لائک بنائیں رحمتیں باعث بنیں اللہ پاک بچوں کی خوشیاں دیکھیں اپنے اپنے گھر میں سب کی اللہ مغور فرمائے اور رحم فرمائے اور اچھے کاروبار میں ترقی کریں آمین سو مامین اللہ پاک ہمیں بھی تندرستی دیں بیماری سے شفاہ دیں اللہ پاک مجھے سارے روزہ رکھنے کی تفیق عطا کریں سبحان اللہ الحمدللہ اب ہم کھا کے بتا تو نہیں سکتے کیسا بنا لیکن دیکھ ہی سکتے دکھا سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا بنا ہوگا انشاءاللہ رمضان شریف کی افطاری کا سمان ہے اب ہم چلتے ہیں اللہ فیض